یہ تو دکھایا جاتا ہے کہ وہاں پر ایکسٹریمزم ہو رہی ہے آپ نے کبھی ہمارے میڈیا پر یہ دیکھا ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کو سہولیات دی جاری ہے کبھی دیکھا ہے نہیں دیکھیں جب اگر ایک لاشکر پر سہولت دی جائے گی تو وہ سامنے like a good cream وہ رائز ہو جائے گی نظر آ جائے گی جب کوویڈ آئی وی تھی تو آپ نے دیکھا تھا مسلمان تھے جو انڈین لاشیں پکڑ پکڑ کے ان کی رائٹس کر رہے تھے پورے کر رہے تھے وہ سارے مسلمان تھے انڈیا میں نہیں بہت زیادہ دکھایا گیا اس کے بارے میں کہ مسلمان بھی ٹھیک ہے وہاں پر رہ رہے ہیں بہت اچھی طرح انجوائے کر رہے ہیں لیکن آپ اس کو یہ نہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اوپر سے پبندیاں اٹھا دی ہیں کشمیر کے حالات دیکھ لیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ بہت سے ہاں میں مانتا ہوں کہ وہاں پر بھی اچھی چیزیں ہیں موٹی یہ نہیں کہتا کہ آپ بلکل وہ ہر ٹائم مسلمانوں کے اوپر بندوق رہا کے کھڑا ہے یا مسلمانوں کے خلاف بہت بڑے سادش ہو رہی ہے کچھ اس طرح کی بات نہیں ہے لیکن ایک حد تک وہ ظلم کرتے ہیں یہ تو آپ ماتے ہیں نمسکار جہن جو پاکستانی بولتے ہیں بھائی انڈیا کے اندر مسلمانوں کے جلوم ہو رہا ہے تو کچھ پاکستانی سٹوڈنٹ ہے جو انڈیا آئے ہیں اور مسلمانوں کے اوپر تو تھوڑیا پاکستانیوں کے بھی ساتھ کیا بڑھتا ہوتا ہے وہ انہوں نے ویڈیو میں بتایا ہے اور بھائی آپ کو بتایا ہے بھائی کچھ ملتر ساتھ ساپ جزاہل ہوتے ہیں ان کے دیماغ میں تو بردی آ جاتا ہے کہ بھائی انڈیا اخلاب جہر تو پاکستانیوں کے اس کو لے کر ویڈیو کیا ریکشن ہے ویڈیو شروع کرتے ہیں آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کمیٹ سکتے ہیں جب یہاں بھی آ کے دیکھو تو بہت پیار دیتے ہیں آپ اس میں بہت پیار کرنے لوگ ہیں حالی یہ لیڈرز جو ہیں وہ آپ اس میں لڑانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن ایسا بیچ میں لوگوں کے بیچ میں کچھ نہیں ہے کہ لڑائی ہو رہے مودی بیسٹ ہے پاکستانی پیاریٹ لیڈر لیڈر مودی ہے بس اور بہت اچھے آدمی ہیں انہوں نے کام کی انڈیا کے لیے بہت پاکستانی پیاریٹ لیڈر پاکستانی پیاریٹ لیڈر کیونکہ ہمارے بھی فیوریٹ پلیئر ہیں اسی طرح انڈیا کے بھی پاکستانی ٹیم میں فیوریٹ پلیئر ہیں اگر بات کریں انڈیا کے بھی بہت اچھے لگتا ہے کہ یہاں پہ انسان دیں مطلب کہ ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں اور کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتے ہیں اچھا مودی ان کو سمجھتے ہیں ان کو سمجھتے ہیں خلاف کچھ بات نہیں کر سکتے ہمارے بچوں کو مارا جاتا ہے ہمارے عورتوں کے ساتھ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ دنیا کے سب کے سامنے ہیں اس سے بڑا جھوٹ ہم نے نہیں سنا ایسے نہیں کہ نوے ازار مارے گئے ہیں اچھا سر کشمیر کا جو ہے وہ ایک سپریٹ ڈشو ہے اگر ہم اندیا کی بات کریں آپ یہ مانتے ہیں کہ ان کی ڈیرڈ عرب کی تقریباً ڈیرڈ عرب کی آبادی ہے اور وہاں پر مسلمان جو ہے وہ پاکستان کی نسبت زیادہ رہتے ہیں اور اب آپ کے یہ بھی مانتے ہیں کہ ان کی پارلیمنٹ میں جترے بھی وہاں پر سیکٹرز ہیں وہاں پر آپ کو مسلمان نظر آتے ہیں ٹھیک ہے اب بالکل آتے ہیں یا ہمارے میڈیا میں وہ ٹوکن ہوتے زیادہ تر ان کی کوئی زیادہ سے ہے نہیں اس ملک میں ٹھیک ہے نا مجھے آپ ایک بات بتائے گا کہ اگر مسلمانوں کا وہاں پر اتنا اتنا ہی بورا حالت ہی بورا حالتا ہے تو پھر وہ دوسری کارٹرز میں کیوں نہیں شیفٹ ہو جاتے ہیں دیکھیں نا دیکھیں نا بیسیکلی جو امیگریشن ہے وہ وہ انڈیا اپنا خود کنٹرول کرتا ہے ٹھیک نا آپ یہ دیکھیں چودہ سے پرسینٹ میں رہا ہے مسلمان کی ہے پرسینٹیج وہاں انڈیا میں لیکن 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 ایک بات دیکھیں آپ نے یہ بولا ہے کہ وہاں پر ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے یہ ابھی پتا نہیں ہے ان لڑکوں کو مجھے آپ یہ بتائے گا آپ کو کسے پتا کہ وہاں پر کیا رہا ہے کیونکہ یہ آپ کے جساں یوٹیوب چینلی میڈیا میں دکھایا جاتا ہے میڈیا میں دکھایا جاتا ہے سوشل میڈیا is full of incidences جہاں پر ہو رہا ہے اب بات پچھو آپ سے ہمارے میڈیا پر یہ دکھایا جاتا ہے کہ وہاں پر ایکسٹرمیزم ہو رہی ہے آپ نے کبھی ہمارے میڈیا پر یہ دیکھا ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کو سہولیات دی جاری ہے کبھی دیکھا ہے نہیں دیکھیں اگر ایک لاشکر پر سہولیت دی جائے گی تو وہ سامنے گوڈ کریم وہ رائز ہو جائے گی آپ کو پتا ہے نیو دلی میں مسلمان وہاں پر جھگیوں میں رہ رہے تھے ان کو نہ فلیٹس دیے گئے ہیں وہاں پر ٹھیکے فلیٹس دیے گئے ہیں اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے مدرسوں میں جو بچے مسلمان بچے پڑتے ہیں ان کو سکولرشپس ماں دی جاری ہیں حج کے لئے جو مسلمان انڈیا سے جاتے ہیں انڈین گورنمنٹ آدھے سے زیادہ ان کو دیتی ہے پیسہ اور یہ بات میں آپ سے بولنا چاہوں گی کہ وہاں پر آپ کو پتا ہے مسجدیں جو توڑی گئی ہیں ان کی رینویشن کے لئے ہندو فنڈنگ کر رہے ہیں انڈین فنڈنگ کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ بائی سیم ٹوکن جب کووڈ آئی وی تھی تو آپ نے دیکھا تھا مسلمان تھے جو انڈین لاشیں پکڑ پکڑ کے ان کی رائٹس کر رہے تھے پورے کر رہے تھے وہ سارے مسلمان تھے انڈیا میں نہیں بہت زیادہ دکھایا گیا اس کے بارے میں کہ مسلمان بھی ٹھیک ہے اچھی چیز ہوتی ہے انڈیا میں یہ نہیں کہ ہنڈر پرسنٹ نیگٹیف ہندو لوگ بڑا اچھا کام کرتے ہیں لیکن بائی ان لاج جو پاپیلیشن ہے وہاں پہ وہ ہمارے مسلمانوں کے خلاف ہے اس کا ایک نہیں ہزاروں ثبوت ہیں سوشل میڈیا پہ جہاں بھی آپ جائیں اچھا مجھے آپ ایک بات دے گا آپ نے سوشل میڈیا کے بار بار بات کیا مسلمانوں کے حق میں بھی بہت سے وہاں پر سبوت ہے جہاں پر وہاں پہ مسلمان خود کہہ رہے ہیں کہ مودی جے کو ہم اپنا لیڈر شنتے ہیں یہاں پہ ہمیں رائٹس کروہ وہ موجود ہے میں یہاں پر آپ سے یہ بات کہنا چاہوں گی پاکستان وہ یہ مدہ اٹھاتا ہے کہ وہاں پر مسلمان بلکل بھی سیف نہیں ہیں اگر ہم اپنے دوسرے گلف کنٹریس کو لے لے سوڈیا کو لے لے دوبائی کو لے لے کسی بھی مسلم کنٹری کو لے لے ان کے تعلقات اتنے مضبوط ہیں انڈیا سے کہ وہ لوگ ویلکم انڈیا گیٹ آؤٹ پاکستان کا ٹرنڈ لگا چکے ہیں ہمارے درمین اتنی نفرتیں کشمیر کی وجہ سے ہیں دیکھیں بیسکلی پرابلم یہ ہے انڈیا ہر جگہ پہ ہمارے ساتھ اوپر ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے انڈیا کی جو میڈل کلاس ہے اور انڈیا کراس ہے انڈیا کی جو میڈل کلاس ہے انڈیا کلیون ملین بیگر دن دی انٹائی یونٹی ستیٹس پوپلیشن تو جب لوگ اس کی وہ فائنیشل دیتے انڈیا پانی آجاتا ہے یہ اتنا کچھ کما سکتے تو دے اور شیفرنس دیتے ہیں پاکستان کہاں سے آتے ہیں جبان ملک چھوٹا ہے کام اچھا کرتے ہیں جو ہے نا ان کی بائنگ پاور اتنی بڑی ہے کہ ان کی سونی جاتی ہے ہماری بہت ہمارے بہت ہمارے بہت ہمارے جو سب سے بڑا فلو ہے ہماری گورنٹس ہے جو پیشلی میں ارمان کے علاوہ جتنی بھی پیشلی گورنٹس ہے آپ دیکھیں دے ان کو کوئی کنسر نہیں ہمارے کام کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ ضرورت ہے اگر ہم ان کی بات کریں تو جس طرح سے ان کو یہاں پر دکھا جاتا ہے وہ ایسے نہیں ہے میڈم یہ آپ کیسے کہ سکتے ہیں ہو بھی سکتے ہیں لیکن وہ بات نہیں کرتے اچھی بات ہے ایک ہاتھ تک وہ بہت اچھی بات ہے کہ وہاں پر رہ رہے ہیں بہت اچھی طرح ہے لیکن آپ اس کو یہ نب کریں کہ انہوں نے ہمارے اوپر سے پبندیاں ڈا دیں کشمیر کے حالات دیکھ لیں ٹھیک ہے اس کے کہتا ہے کہ آپ بلکل وہ ہر ٹائم مسلمانوں کے اوپر بندوق رہا کے کھڑا ہے یا مسلمانوں کے خلاف بہت بڑے سادش ہو رہی ہے کچھ اس طرح کی بات نہیں ہے لیکن ایک حد تک وہ ظلم کرتے ہیں یہ تو آپ مانیں ٹھیک ہے یہاں پر بھی مینورٹیز کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو کئی پر بھی ہو سکتے ہیں نہیں تو ہم پوری پوری کنٹری کو دنینا برا بلا کیسے ہم لائک کرتے ہیں کولی کو لائک کرتے ہیں ٹھیک ہے کولی ہمارا ایک قسم کا پلیئر ہے ایک پلیئر کی ہاتھ تک ہم اس کو لائک کرتے ہیں لیکن جب ہم ہم فرقہواریت اور مسلم ہندو کی بات آ جاتی ہے تو ہم بابر آزم کرنے لگ جاتے ہیں تو اس وجہ سے یہ چیزیں ہیں کچھ کیونکہ ہماری کمپیرزن ہے مسلمان اور کافر اور ہندو کا وہ تو آپ یہ میننج نہیں کر سکتی کہ ہم وہ چیز ہوں گے لیکن ایسا ہمارے مذہب میں بھی ہے ایک انسانیت ہم ان کے ساتھ گل مل کر رہ سکتے ہیں لیکن آپ ایک فرقہواریت ہم اپنی ہماری ایک اپنی سوچ ہے ہمارا ایک خدا ہے ہمارا سب کچھ ہے ٹھیک ہے ان کا ایک الہیدہ چیز ہے الہیدہ ٹوپیک الہیدہ میتڈ ہے لیکن ایسا انسان ہم ان کے ساتھ اچھی طرح بیہیو کر سکتے ہیں آپ نے فرقہواریت کی بات کی ہے تو ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ فرقہواریت میں نہ پڑھنا فساد میں نہ پڑھنا اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے مذہب میں یہ لاہو نہیں ہے تو دوستو جو پاکستان بولتا ہے بھئی ہندوستان میں ہے مسلمان سیف نہیں ہے اس کا ایک طرح سے تمہتا لگایا ہے پاکستان کے اوپر یعنی کہ اس سے بڑا ثبوت ان کے لیے کیا دے سکتے ہیں کہ ان سے کوئی بولے کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ بھئی انڈیا کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو یہ بولتے ہیں بھئی ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہے ہمارے نیو چینل میں آئے دن ویڈیو آتی رہتی ہے تو یہ اس ویڈیو پہ بھائی صاحب لائیو اپنی آنکھوں سے پاکستانی بچے جو یہاں پر پڑھ رہے ہیں نئے دلے میں ان کا بھائی ایک یعنی کی چلتے پھرتے ایک انٹرو لیا گیا ہے وہاں پر انہوں نے بتا دیا ہے کہ اور تو چھوڑیے دیش کے تو تاریف کیے کہ جس جو ان کے لیے سب سے کٹر دشمن جس کو مانتے ہیں موڈی صاحب بھارت کہ پردان مدری اس کی انہوں نے تاریف کیا ہے پاکستانی بچوں نے تاریف کیا ہے کہ بھائی موڈی سے اچھا کچھ نہیں ہے ہماری بیور ہے بھائی انڈیا سے ہے پاکستانوالے کے پاس تو اتنا کیا بتا نیٹ نہ بھی ہو ویڈیو نہ دیکھ پاتے ہوں گے تو جو انڈیا میں ہے مسلمان اور ہندو ہے دیکھو انگلی ہے پانچ برابر نہیں ہے بھائی چھوٹی بڑی تو سبھی ہیں تو ایک مل جولگر اور جو پیار ہے یعنی کتنا بڑا دیش ہے اتنے دھرم ہے ہر دھرم کے بندے انڈیا میں ملیں گے تو جس طریقے سے پیار کے ساتھ رہ رہے یعنی کہ یہاں تک تو اتنا بھی ہیں ہندو کی دکانہ اس کے آگے یعنی کہ اس دکان پہ مسلمان بھی کام کر رہا ہے بھائی اس دکان پہ کرشٹین بھی کھانے آتے ہیں ہندو مسلمان سبھی آتے ہیں اور اس سے پیار اور اس سے اچھا ایک جامپل پاکستانیوں کو کیا دے سکتے ہیں تو بھائی تو یہ کہہ سکتے ہیں بھائی کتے اگر دوں کا بھی سی دنی ہوتی پاکستانیوں کا وہی حال ہے تو آپ لوگ کیا رہے ہیں ایک منس سنجروں کے جہن جوار ہے